ریاست مدینہ کی لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ریاست مدینہ کی اس لئے ہم نے رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے تاکہ اپنے بچوں کو بھی پتا چلے ہمارے یوز کو پتا چلے ہمارے ہر لوگوں کو پتا چلے کہ اصل میں سیرت نبی کیا تھی وہ کتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا تھا جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں اس میں ایک پوائنٹ ہم سب کو سمجھ رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اس کی سربرائی سنبھالی تو مسلمان غریب ترین تھے تر تر تو لوگ حجرت کر کے آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس لیکن باوجود کہ غربت کی انتہات تھی انہوں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایک فلائی ریاست بنائیں گے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست ذمہ داری لے گی اپنی کمزور لوگوں کی دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنائیں اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریشنالیٹی ہے یا کل تو یہ کہتی ہے تب فلائی ریاست بنانی چاہیے تو آپ کے پاس پیسے ہو کینڈینیویا میں بڑے پیسے ہیں ان کے پاس ان کی بہترین فلائی ریاست ہے لیکن مدینہ کی ریاست میں تو پیسے نہیں تھے تو اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے پہلے آپ ایک ریاست میں انسانیت لے کے آتے ہیں پھر اس ریاست کے پاس پیسہ آتا ہے جو ریاستیں انتظار کرتی ہیں کب سے انتظار کر رہے ہیں چوہتر سال سے انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں جب پیسہ آئے گا تو ہم اس کو فلائی ریاست بنائیں گے ہماری اوبجیکٹیو ریزولوشن نازے کہتی ہے کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا نہیں بنی کیونکہ جو حکمران تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جی پہلے پیسہ آئے گا ہم امیر ہوں گے پھر ریاست بنے گی فلائی ریاست بنے گی مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ پہلے ایک انسانیت کا نظام آتا ہے پھر اللہ خوشحالی لے کے آتا ہے پہلے خوشحالی نہیں آتی اور پھر آپ اس کو فلائی ریاست بنائیں یہ میرا ایمان ہے جب آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں اور اللہ خوشتاب ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ دعائیں لگتی ہیں آپ کو دکھی انسانیت کی جب ایک انسان تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے انسانوں سے تو اس کی دعائیں لگتی ہیں جب میں نے شوکتھانہ بنایا ہسپٹل کھلا باہر سے ہم چیف ایگزیکٹیو لے کے آئے اس نے پہلی بورڈ میٹنگ میں کہا کہ جناب آپ نے اگر پانچ فیصد مریضوں سے زیادہ مفتلاج کیا یہ کینسر ہسپٹل آپ کا تین مہینے میں بند ہو جائے تین نائنٹی فائیو کے میں بات کر رہا ہوں مارچ میں وہ میٹنگ ہوئی اس نے کہا کہ کبھی دنیا میں کوئی پرائیوٹ ہسپٹل نہیں چل سکتا کینسر کا ہسپٹل نہیں چل سکتا پانچ فیصد مریضوں سے زیادہ مفتلاج پتر فیصد مریضوں کا ہم نے مفتلاج تب سے شروع کیا آج سے آج تک دنیا میں واحد کینسر ہسپٹل ہے جو پرائیوٹ کینسر ہسپٹل پچتر فیصد مریضوں کا مفتلاج کر رہا ہے صرف وہیں علاج نہیں کیا پشاور میں اتنا پیسہ ہے دوسرا کینسر ہسپٹل کھڑا کر دیا تیسرا کراچی میں انسان اللہ سب سے بڑا کینسر ہسپٹل بننا شروع ہوا ہوا ہے میں آپ کو یہ کھڑا مثال آپ کے سامنے ہوں آج تک دنیا نہیں بتا سکا کہ کیسے ایک پرائیوٹ کینسر ہسپٹل 75 فیصد مریضوں کا مفتلاج کرتے ہوئے آج بھی چل رہا ہے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسے آتے ستر کروڑ میں جو ہسپٹل بنا تھا خرچہ اس کا آج غریب مریضوں پہ دس عرب روپیہ ہے دس عرب روپیہ سالانہ خرچہ ہے غریبوں کا علاج کرتے ہوئے ستر کروڑ میں ہسپٹل بنا تھا کیا لوجک ہے آپ یہ کیسے بھی ایکسپلین کریں گے سوائے اس کے یہ عقل سے نہیں آپ کرتے یہ دل سے کرتے اور اللہ کی برکت آتی ہے اوپر اسی طرح پاکستان پہ اللہ کی برکت آئے گی